دیکھئے میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جس طرح کل پریس کانفرنس ایڈریس کیا اور اس میں میں نے کچھ کہا تھا کہ کچھ آڈیو ٹیپس ملے ہیں اور کچھ واتس اپ چیٹس ہمارے پاس آئی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایجنسیز جو ہیں کس طرح ہمارے جو ڈی ڈی سی الیکشنز ہوئے ہیں اور خاص کر مینڈر کانسپرنسی کی میں بات کروں گا جہاں جس میں مینڈر اے مینڈر بی مینڈر سی ہمارا بالا کوٹ اور گرسائی بھی شامل ہے اس میں کس طرح ایجنسیز جو ہیں نیشنل کانفرنس کو ہرانے کے لیے جنہوں نے سازی سرچی اور کس طریقے سے انہوں نے یہاں پیچھلے دو مہینے میں کام کیا یہاں پہ ایک پیچھلے ایک مہینے کے اندر جو ایک مہینے کے اندر جو یہاں پہ جو چیزیں سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ہمیں سوچنا ملی تھی کہ کچھ آر ایس ایس کے کچھ لوگ اور کچھ پولیس کے آلہ آفیسرز جو ہیں یہاں پہ مینڈر کانفرنسی کے اندر آئے اور انہوں نے کس طریقے سے یہاں پہ میٹنگ جو ہے اوگنائز کی رات کے سمیے میں اور کیونکہ ہمارے پاس کچھ پکتہ ثبوت نہیں تھے اس وقت ہم پبلیکلی ان کو سامنے نہیں لہا پائے مگر آج میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ واتس ایپ چیٹس جو ہمارے پاس اس وقت جو آویلیبل ہیں ہمارے پاس کس طریقے سے جو ہے ایک آئی پی ایس آفیسر جو آئیس پی رینک میں ہیں اس وقت سی آئی ڈی میں اور وہ کس طریقے سے جو ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ یہاں بات چیت کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نیشنل کانفرنس کے خلاف جو ہے ووٹ آہ جو ہے اپنا ووٹ ڈالیں اور کس طریقے سے ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہیں یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں میڈیا کے مادیم سے آپ سب حضرات کو یہ بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے کی باتیں یہاں پہ کی گئی پیسے کے پیسے کا لین دین کس طریقے سے انہوں نے یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھی کہ میں یہاں پہ آپ کو کچھ چیٹ پڑھ کے سنانا چاہوں گا جو میں آہ آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو چیٹ ان کی نظر آتی ہے وہ پچیس نومبر کی ہے پچیس نومبر میں پہلا جو میسج کیا گیا ہے وہ آہ جس آہ جس شخص نے میسج کیا وہ ڈیلیٹ کر دیا وہاں سے آئی پیس آفیسر صاحب جو ہے ریپلائی کرتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں no issues be assured اس کے بعد یہاں پہ آئی پیس آفیسر صاحب جو ہیں ایک میسج کرتے ہیں وہی لکھتے ہیں اس میں do you have any relatives votes in matter b constituency یہاں پہ سامنے سامنے لکھا ہوا ہے کہ do you have any relatives votes in matter b constituency وہاں سے ان کا ریپلائی آتا آتا ہے yes sir i can contribute to some extent if you want me to talk وہاں سے آئی پیس آفیسر صاحب جو ہیں وہ candidate کا نام جو ہے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ نے کس candidate کو support کرنا ہے وہ آپ کے سامنے میں نام relieve نہیں کرنا چاہوں گا ایک independent candidate کا نام ہے جو انہوں نے یہاں پہ اپنے چیٹ میں سامنے رکھا اس کے بعد یہاں پہ پیسے کا لیند دن سامنے دکھائی دے رہا ہے کس طریقے سے یہاں deployment ہوئی ہے جو election کے دوران یہاں پہ police کی deployment ہوئی اور اس میں بھی سارا plan جو ہے اس کے اس پہ discuss کیا گیا اس شخص کے ساتھ اور یہ دکھایا گیا اس میں کی کون 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 سی police station پہ کون کون سا officer جو ہے وہ تائنات ہونے جو جا رہا ہے تاکہ ان کے سامنے جو ہے ان کے ساتھ باتچیت کی جائے اس کے علاوہ یہاں پہ میں آپ کو جو سب سے بڑی چیز ہے جو بتانا چاہوں گا کہ یہاں پہ وہ شخص یہ لکھ رہا ہے کہ sir please ask them to consult میں دکھاؤں گا آپ کو یہ ask them to consult with any local and sympathetic person of that particular locality before dealing the finance with regards یہ دکھئے وہ شخص یہ لکھا ips officer کو اور ips officer آگے سے ریپلائی کرتا ہے our people اس کا ریپلائی آدھا ہے کہ our people اس کے بعد وہ ریپلائی کرتا ہے yes basically the finance if desirable by some people should reach to every voter and not to the main dealer which further may deteriorate and worsen the position when the voters will come to know that we are being sold so the voters want to be dealt directly اس کے بعد دوبارہ لکھتا ہے یہ in my area if they want to deal people i can tell them the ground reality and also there is need that their every voter at least should pledge for that otherwise it may be hazardous وہاں سے ips officers آپ جو ہیں ریپلائی کرتے ہیں وہ بولتے ہیں i have told him meet him talk to him meet and talk to him اس کا یہ مطلب ہے کہ کس طریقے سے یہاں agencies نے کام کیا ہے کس طریقے سے national conference کو ختم کرنے کے لیے ان کی یہاں سازش رچی گئی اور میں سمجھنا ہوں کہ ہمارے leader جناب جعوید رانا صاحب نے یہاں ہمیشہ سے کہا کہ agencies جو ہیں اس selection میں پوری طریقے سے جو ہے نظر رکھ رہی ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں ہمارے خلاف سازش جو ہے agencies کی طرف سے ہو رہی ہیں اب میں یہاں پہ آپ میڈیا کے مادیم سے خاص کر election commission کو بھی انشاءاللہ ہماری طرف سے ایک application جائے گی ہم court میں بھی move کریں گے ہم اس official کے جو officer ہیں یہاں پہ جو police کے officers کچھ لوگ جہاں اس اس میں involve ہیں ان کے خلاف ہماری ایک official complaint بھی جائے گی party کی طرف سے ہم ڈی سی صاحب کے پاس بھی ایک application جو ہے move کرنے جا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہماری election میں جو ہے officer اپنی position کو miss use کرتے ہوئے ان لوگوں نے اس میں حصہ لیا تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں national conference کی پوری unit جو ہے demand کرتی ہے کہ اس مینڈر اے مینڈر بی اور مینڈر سی میں reelection کروایا جائے اور کیونکہ یہ election جو ہے اس میں bogus voting ہوئی ہے اس میں planned اس میں مینڈر اے مینڈر بی اور مینڈر سی تیروں میں اور اور اس میں اس میں پوری طریقے سے پوری طریقے سے agencies جو ہیں involved ہیں اور پوری طریقے سے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ votes کو کس طریقے سے divert کیا جائے اور خاص کر منکورٹ area اور جو ہے ہمارا مانڈر مینڈر بی اور مینڈر سی ہے کس طریقے سے یہاں پہ ان agencies کی طرح دوارہ جو ہے یہاں پہ election کو جو ہے bogus voting کروائی گئی یہاں پہ plan discuss کیے گئے یہاں پہ deployment discuss کی گئی جب ایک police officer ایک civil ایک شخص کے ساتھ جو ہے اگر وہ deployment discuss کرتا ہے اور دکھاتا ہے کہ کون کون سا officer کہاں پہ تائنات ہونے والا ہے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ agencies جو ہیں پوری طریقے سے involved ہیں میری ایک گزارش رہے گی کہ ہم ہمارا جو official stand ہے national conference کا اس پہ کہ ہم منکورٹ میں مینڈر بی میں اور مینڈر سی میں جو ہے reelection demand کرتے ہیں ہم election commission کو بھی application move کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس میں اور بھی ہمارے پاس audio tapes ہیں جو میں آپ کے سامنے یہاں رکھنا چاہوں گا کچھ audio tapes جو ہمارے سامنے آئی ہیں وہ audio tapes بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ بھی کچھ audio tapes جو ہمارے ایک شخص ہے سیول کالابان سے اس کی بیس میں جو ڈسکیشن ہوئی اور کس طریقے سے اس نے اسی آفیسر کا نام لیا جس کا جس کے ساتھ ووٹسپ چیٹس کر رہا تھا آپ سن لیجیے مجھے ڈسکیشن ہوئی اور مانا صاحب نے ایک ماندے وستا آکیا اور وہ ساڑا کانیڈیٹ آیا ہے اس نے مانا صاحب نہیں ہے سمارتی باہت ہے سمارتی باہت ہے انشاءاللہ جو جس را بھی ہے بیش ہے کوئی گھر نہیں اس نے سیدھول نہیں چاڑنا ہونا بس بس وہی اس نے علاوہ کرنا مائی ہے کوئی نہیں چاڑنا میں میرے مسیج ہوترے ہیں کوئی کوئی نہیں چاڑا میکن میں میری کال ہوئی تو وہ بھی کنی کو کھڑنا اس نے کھڑنا نسی ملکن نہیں چاڑا اس نے کھڑنا ہی نہیں چاڑنا یہ کیا سورنکوٹ پہ جو دو دو تھپڑ پہ جو چھنگیں سونے کرا رہے ہیں تو ماں ایوے زندگی جگہ دے پہ جو اول سر جا کر جا گیا تو میں لانت کر رہے ہیں میں پتا ہے ماں جس کتنے بادر ہیں ہاں بارل اس کی کوئی سے زون کیتا تھا کہ چلو تو چلو اس نے کال انہیں کی تھاڑا الیکشن ہے ہاں کال تھاڑا الیکشن ہے انشاءاللہ جس جاڑا الہارہ خیار رہی ہیں دعوں کی طرحہ چلو دیکھتا ہے جنجی دے کٹھتا ہے تیججر ہے کون ہے تیجر ہے اس نے کھڑا الہارہ کانٹریکٹر شاہید سے یہ بہت 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 بڑت سرمایے الہتمی ہیں سیاسی طور پر وہ پہلے بہت بچارا فس طائمی سیاستی جایا لیکن اللہ خیت بہتر کرا کک کافی سارے اسو رانے نے خلاف لانچ کی تاسا ہی لیکن انشاءاللہ بڑی اچھی بات ہے کہ بہت سے گجرستان اگر سسن میں نے اکومت ختم کی تھی جائے تھا بڑی ہے ہے وہ بھی گجر ہے لیکن اکی ساں گجر ہے اللہ ایک دم آسان ہے نال مطلب جڑا آسان ہے نال چاہل سکنا جڑا آسان ہستا ہے لہا سا ہم پول ہے آسان ہی سواری چودری اکرم صاحب نیلتا خیلقے کی تیر بڑے سنے دیکھ گیا یہ کچھ آڈو ٹیپس آپ کے سامنے رکھی میں نے اور بھی کچھ آڈو ٹیپس ہمارے سامنے آئی ہیں وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ہم ریویل کریں گے میں میڈیا کے مادم سے پھر سے یہ گزارش کروں گا کہ الیکشن کمیشن سے یہاں جو ڈیسٹک ایڈمیسٹریشن ہے اور جو سٹیٹ الیکشن آتھورٹی ہے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ مینڈر بی اور مینڈر سی اور منکورٹ کانسٹونسی جو ہے ہماری اس میں ری الیکشن کروایا جائے کیونکہ یہاں پہ بڑے پیمانے پہ یہاں ایجنسیز انوالت ہیں یہاں پہ گورنمنٹ آفیشلز جو ہیں انہوں نے اپنی آفیشل پوزیشن کو میس یوز کیا ہے اور یہاں پہ بوگس ووٹنگ کروای ہے یہاں پہ سٹیشن کیپچر کیے گئے ہیں اور کیونکہ ہمارے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اور کچھ سٹیشنز ایسے ہیں جہاں پہ جو لوگ اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے ووٹ بھی ڈالے گئے ہیں تو لہٰذا بڑے پیمانے پہ یہاں پہ سازش ہوئی ہے نیشنل کانفرنس کے خلاف اور نیشنل کانفرنس کے جو کارڈر ہے وہ اس وقت مایوس ہے کیونکہ انہیں کچھ سٹیشنز پہ ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا لہٰذا میری حضارش رہے گی کہ مینڈر بی، مینڈر سی اور منکونٹ کانسٹرنسی میں دوبارہ سے الیکشن کروایا جائے